اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل انایا ہیلٹ اینڈ بیوٹی ٹیپس تو فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا زبردست فیس پیک بنانا بتا رہی ہوں جس کے کچھ دن استعمال سے آپ کے چہرے کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے ایکنی پیمپلز سن برنڈ یعنی سورج کی روشنی کی وجہ سے جھلسی ہوئی سکن ایک دم فریش اور گلوئنگ ہو جائے گی یہ فیس پیک آپ کی ان ساری پرابلمز کو دور کر دے گا یہ پیک بلکل نیچرل ہے گھر کی چیزوں سے ہی ہم بنائیں گے اگر آپ کے چہرے پر جھوریاں اور داگ دھبے ہیں یا پیمپلز کے نشان ہیں یا پھر آپ کی سکن بہت زیادہ ٹرائی ہے سورج کی وجہ سے جھلسی ہوئی ہے گلو کا نام و نشان نہیں رہا آپ کی سکن پر تو ان ساری پرابلمز کو یہ فیس پیک ایک دم سے ختم کر دے گا اس فیس پیک کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ کے صرف اور صرف ڈیلی کے دس منٹ لگیں گے اس فیس پیک کو بنانے اور اپلائی کرنے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں فیس پیک بنانا پری سے پہلے آپ جلدی سے اس انگوٹے کے نشان کو دبا کر ویڈیو کو لائک کر لیں کیونکہ اب سے دس منٹ کے بعد آپ کا چہرہ چمکنے والا ہے اور آپ نے خوش ہو کر ویڈیو کو لائک تو کرنا ہی کرنا ہے بعد میں کر دیں یا ابھی کر دیں یہ آپ کی مرسی ہے لیکن بھولنا نہیں ہے یاد سے لائک کرنا ہے اور یہاں سے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ تاکہ وہ بھی اسے یوز کریں اور خوش رہیں اور آباد رہیں ہاں تو فرنڈز اس فیس پیک کو بنانے کے لیے ہم نے لے لیا ہے ایک خالی باؤل اب آپ کو اس میں ملانی ہے ملتانی مٹی ایک سے دو چمچ ہی کافی ہیں یا آپ اپنے چہرے کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ملتانی مٹی ایسے فلرز ارث بھی کہا جاتا ہے ملتانی مٹی منرل سے بھرپور ہوتی ہے جسے صدیوں سے جلدی امراض کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے مینگنیشیم کلورائٹ کی بھرپور مقدار پائے جانے کے سبب یہ جلد کے اندر تک جا کر صفائی کرتی ہے اضافی چکناہر سے نجات دلاتی ہے بلیک اور وائٹ ہیٹس کا خاتمہ کرتی ہے دوسری چیز جو ہم اس میں ملائیں گے وہ ہے چاول کا آٹا ایک چمچ کورین لڑکیاں اپنے چہرے کو دلکش بنانے کے لیے چاول کا آٹا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں چاول کا آٹا چہرے پر جھوریاں نہیں پڑنے دیتا آپ کی سکین کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم اس فیس پیک میں ملائیں گے آلو کا رس آلو کو قدو کش کریں اور نچوڑ کر اس کا رس نکال لیں آلو آپ کی سکین کے لیے بہت مفید ہے اگر دھوپ کی وجہ سے آپ کی سکین جل چکی ہے ڈارک ہو گئی ہے تو اس کے لیے آلو کا رس بہترین ہے اگر آپ صرف آلو کا رس ہی اپنے چہرے پر لگا لیں تو آپ خود فرق محسوس کریں گی کہ کس طرح یہ آپ کے چہرے کے داگ دھبوں اور نشانات کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ رنگت کو نکھارتا ہے آپ کا رنگ صاف کر کے آپ کو بناتا ہے حسین سے حسین تر اس کے علاوہ پیمپلز وغیرہ کے لیے ہم اس میں ملائیں گے آدھا چائے کا چمچ نیم کے پتوں کا پاورڈر نیم کے پتے سکھا کر گھر میں ہی اس کا پاورڈر بنایا جا سکتا ہے نیم کا پاورڈر چہرے کے داگ دھبے اور دانوں کو ختم کرنے میں بہت مدد دیتا ہے یہ ہر قسم کے کیل محاصو کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے آخر میں ہم اس فیس پیک میں ملائیں گے آدھی لیمو کا جوس اگر آپ کے سکین پر لیمن سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس کی جگہ ٹامارٹر کا رس بھی استعمال کر سکتی ہیں رنگ کو گورا کرنے کے لیے لیمو کا جوس بہت مفید ہے اب اچھے سے اس فیس پیک کو مکس کر لیں اور اپنے چہرے پر اپلائی کر لیں فرنڈز میرا یقین کریں اگر آپ اس فیس پیک کا استعمال کریں گے تو مارکٹ سے ملنے والے مہنگے سے مہنگے پیکس کو بھی بھول جائیں گے آپ اس فیس پیک کو زیادہ بنا کر اپنے چہرے کے علاوہ ہاتھوں بازوں پر بھی لگا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا پہلے ہفتے یہ پیک بلا ناغا لگائیں دوسرے ہفتے سے یہ پیک ہر دوسرے دن لگائیں اور تیسرے ہفتے سے یہ فیس پیک ہفتے میں دو مرتبہ استعمال کریں تین ہفتوں کے بعد آپ کی سکین ایک دم کلین ہو جائے گی داگ دھپے چھوڑیاں سب ختم ہو جائیں گے رنگ گورا ہوگا اور آپ کا چہرہ ایک دم گلو کرے گا لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی یہ فیس پیک استعمال کر کے اپنے چہرے کو گورا اور خوبصورت بنا سکتے ہیں امید فرینڈز آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور فیس بک انسٹرگرام اور ویٹس اپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا مل دے ہیں پھر اسی طرح ایک اور ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ